اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو اینار لیکچر آن سعودی عربی اور یو ایس ریلیشنز بڑی حران کنسی بات ہے کہ سعودی عربی اور جو ہے آپ کے امریکہ جو ہے ان کے تعلقات بہت اچھے ہوتے تھے کسی دور کے اندر لیکن پچھلے سال کچھ ایسا ہوا جس کے بعد سے جو ہے وہ سعودی عربی اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان میں درانے پڑھنا شروع ہو گئے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے پچھلے سال ادھر گئے تھے سولہ جلائی دوہزار بائیس کو سعودی عربی آئے تھے لیکن ان کو کوئی بہت اچھا ویلکم نہیں دیا گیا اس کے برقس شی جن پنگ چائنہ کے صدر تھے وہ آئے تو ان کے آگے تیارے پھر رہے ہیں اور ائر مارچ ہو رہا ہے اور ان کے لئے جو ہے وہ اترانے بجائے جا رہے ہیں اور ان کو ریڈ کارپٹ اور بطنی کن کن محلوں کے اندر جو ہے وہ ٹھہرایا گیا جو کہ بلکل ایک کلیر ڈیفرنس تھا کہ آپ کے جو سعودی عربیہ ہے اب وہ ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات پہ نہیں اور چائنہ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نو مارچ دوہزار تئیس کو سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ سلا کرنے کے لیے چائنہ چلا گیا چائنہ چائنہ نے ملکی سلا کروا دی وہ ٹاپک بھی ہم آگے دیکھیں گے اچھا جی یہ آپ کچھ خبریں دیکھ رہے ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن آسٹ سعودی عربیہ ٹو پوسٹپون اوپیک ڈیسیزن بائی آ منتھ اوپیک کیا ہے اوپیک کیا ہے اوپیک پروڈیسنگ ایکانومیز ٹھیک ہے ان کی لسٹ جو ہے وہ نیچے دی گئی ہے سعودی عربیہ ان کا لیڈر ہے جو ابھی تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں سعودی عربیہ ان کا لیڈر ہے اب کیا ہوا جو انہوں نے کہا کہ اوپیک کا ڈیسیزن لیٹ کر دیں وہ ہم آگے دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ رشیا یوکرین وار کے بعد سے دنیا کے اندر انرجی کرائیسز آگیا ٹھیک ہے دنیا کے اندر انرجی کرائیسز آگیا کیوں آگیا ہے کیونکہ یورپ نے کہا ہے کہ ہم تیری گیس نہیں لیں گے رشیا سے کہا ہے رشیا نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے گیس نہیں لوگ ہے تو کر لو گزارا یو کے اندر اور یو ایس کے اندر آگیا ہے انرجی کرائیسز اب رشیا کے علاوہ جو ایکٹرز ہیں آئل بیچنے والے وہ ہیں جناب سعودی عربیہ اور ایران ایران سے ان کی پہلے ہی نرازگی ہے یو ایس کی یورپ کی ٹھیک ہے کہ وہ ایڈمی ہتھیار کیوں بنا رہا ہے اور اب لے دے کے بچ جاتا تھا سعودی عربیہ سعودی عربیہ نے جب موقع دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا ٹائم ہے تو اس نے کہا کہ ہم تیل کی پیداوار کم کر رہے ہیں تیل کی پیداوار کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے آمریکہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا تیل کی پیداوار کی کم کرو اور سعودی عربیہ جو ہے وہ سارے آئل پروڈیسنگ کنٹریز کا لیٹر بھی ہے تو وہ ساروں کو ساتھ لے کر چلتا ہے ساروں کو اس نے کہا کہ تیل کی پیداوار کم کرو اب آپ کہیں گے کہ تیل کی پیداوار کم ہونے سے کیا ہوتا ہے تو جناب تیل کی پیداوار اگر پرز کریں ایک دن میں دس بیرل ہوتی تھی اب پانچ بیرل ہونے لگ گئی ہے تو اس تیل کی ضرورت تو ادھر ہی رہے گی نا تو اس کی قیمت ڈبل ہو جائے گی لوگ زیادہ پیسے دے کر جو ہے تیل خریدیں گے یعنی تیل کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی سعودی عربیا نے کیونکہ ریشین وار کی وجہ سے رشیہ یوکرین کی وار کی وجہ سے یورپ اور یو ایس جو تھے یہ تو پہلے ہی عدم ہوئے ہوئے تھے عدم ہوئے ہوگے تھے لیکن اب ہی تیل آہ بند کر کے یا تیل کم کر کے تیل اور مہنگا ہوگا اور ان کو بہت زیادہ اکنومک ایمپیکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو آہ جون دوہزار بائیس کے اندر یو ایس نے تھریٹن کیا کے ایسے کو آہ کنگڈم آف سعودی عربیا کو کہ اگر تو نے تیل کی پیداوار کم کروائی تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے لیکن آہ چار مہینوں بعد جولائے گا سپٹمبر اور اکٹوبر چوتھے مہینے بعد اکٹوبر ٹو سادن ان ٹو میں یو ایس نے ریکویسٹیں ڈالنے شروع کر دیں کہ یار یہ آہ ڈیسیجن نہ کر تو ذرا ڈیلے کر دے ٹھیک ہے یعنی کہ چار مہینوں کے اندر اندر اس کی ہوا نکل گئے کیونکہ تیل اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ میڈل ایسٹرن پولیٹکس ریشیا یوکرین وار یو ایس اور ان کی ڈیپینڈنس اور الائنسز یہ ساری چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے یہ جناب دنیا کے بڑے بڑے آئل پروڈیوسر ہیں بڑی حیرت کی بات ہے کہ یو ایس بھی بہت بڑا آئل پروڈیوسر ہے لیکن یو ایس کو پھر بھی باہر کا آئل چاہیے کیونکہ سارا آئل اس کی آہ آہ اس کے کام کا نہیں ہے یا اس کو جو ہے وہ اس کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جناب آئل پولیٹکس اور یو ایس سے ہے اس میں ڈیٹ وائز بتایا ہوا ہے کہ دوزار اکیس سے لے کر دوزار بائیس تک جو ہے رشیا یوکرین کے جو انویزن تھا اس نے کیسے آئل پرائیسز بڑھائی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کے اندر آئل پرائیس کتنی تھی تقریبا تقریبا اٹھ سٹھ روپے ٹھیک ہے اٹھ سٹھ کیا چوبیس فروری کو اس دن تک جو ہے وہ قیمت جو تھی وہ پچانوے روپے سے کروس کر گئی تھی اور اس کے بعد اور اوپر گئی ایک سو بیس ڈالر پر بیرل پہ گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب یہ نیچے آ رہی ہے ستر اسی کے پر گھوم رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حملے کی وجہ سے یہ والے معاملات بھی ہوئے اور اس وجہ سے آئل کی امپورنس زیادہ بڑھ گئے اسی طرح گیس پرائیسز دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ مسلسل بڑھ رہی ہیں پچھلے کئی سالوں میں کافی کچھ بڑھی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اکتوبر دوہزار بائیس سے لے کر جون دوہزار بائیس سے لے کر اکتوبر دوہزار بائیس تک کتنی شدت کے ساتھ یہ بڑھی ہیں پہلے کتنے کی تھیں ڈیرھ ڈالر کی اب کتنے کی ہیں تقریباً ساڑھے پانچ ڈالر کی تو کافی زیادہ گیس کی پرائیس جو وہ بڑھ چکی ہے گیس کی کلت کی وجہ سے اب جب آئیل نہیں ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی آپ کے جو ہےشپنگ پرائیسز بھی بڑھ جائیں گی آپکہ اور گروڈ آئیل کی پرائیس بڑھ جائے گی آپ Liv گی پرائیسز بڑھ جائیں گی آپ کی امرجنگ Markets جو ہیں بارڈ Market جو ہے یہ ساری Market جب آئیل ہی نہیں ہوگا انڈسٹری نہیں چلے گی تو یہ کیسے چلیں گی ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے افیک ہے جو تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس ریفٹ کی ریزن کیا ہے کیا وجہ ہوئی جو اس طرح سے معاملہ ہو گیا ان کا تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایکنومک ریسیشن آنے والا ہے ویسٹ کے اندر سعودی آریبیا یہ دیکھ رہا ہے کہ اب یو ایس کی ایکنومک پالیسیز ایسی آئی ہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے ریسیشن چلے گا ریسیشن کیا ہوتا ہے ریسیشن یہ ہوتا ہے کہ جی ڈی پی گروت جو کہ ہر سال بڑھنی چاہیے اگر وہ تین ماہ میں پہلے پہلے تین ماہ میں اور پھر اس کے بعد والے تین ماہ میں نیگٹیو میں چلی جائے تو ریسیشن آ جاتا ہے یعنی کہ ترقی ہونا بند ہو جائے ترقی ہونا روک جائے تو ریسیشن آ جاتا ہے تو ویسٹ کے اندر ریسیشن آنے والا ہے سعودی آریبیا اس کو فورسی کر رہا ہے تو اس وجہ سے بھی ایک تو سعودی آریبیا ان کے ساتھ کر رہا ہے ان کو تنگ کر رہا ہے اس کے علاوہ آہ یو ایس الیکشنز ہونے والے ہیں جناب دوزار چوبیس میں تو یو ایس الیکشنز جب ہوں گے تو اس میں ووڈ ڈالنے کے لیے لوگ جائیں گے جب ووڈ ڈالنے کے لیے لوگ جائیں گے تو ڈیموکریٹس کی جو پوزیشن ہے وہ ویک ہوگی اگر آہ سعودی آریبیا نے تیل بند کر دیا ایزا رزرٹ کیا ہوگا کہ ڈیموکریٹس کو ووڈ نہیں ملیں گے اور ریپبلکن پارٹی آ جائے گی تو اس طرح سے سعودی آریبیا جائے وہ وہاں ریجیم چینج کرنے میں کام جاب ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر سعودی آریبیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ آہ پارٹنر کر رہا ہے اس وجہ سے بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کی جو ہے انہوں نے صلاح کروائی آہ اس کے ساتھ آہ چائنا کے ساتھ اگر آپ نے ابھی نہیں دیکھا تو آگے لیکچر آ جائے گا وہ والا ٹھیک ہے پھر آہ رشیان کوپریشن کی الیگیشن ہے کہ آہ سعودی آریبیا جو ہے وہ رشیہ کو سپورٹ کر رہا ہے رشیہ کو جو ہے وہ اسلاح دے رہا ہے یا رشیہ کو پیسے دے رہا ہے یوکرین کی حملے کے اوپر ٹھیک ہے تو میں بھی آہ وہ اس نے اس لیے کہا ہو کہ مجھے الیگیشن لگا رہے ہو میں بھی پھر کچھ کرتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے پھر آہ سعودی آریبیا نے ایک یو ایس سٹیزن کو آہ سولہ سال کی سزا دی ریسنٹلی ٹھیک ہے کیوں دی سزا اس کا کوئی جرم تھا لیکن یہ ہے کہ یو ایس کی بات نہ مانتے وہ اس نے سزا دی اسے یو ایس کو میسیج چلا گیا اور اس کے ساتھ اس نے فور ہنڈرڈ ملین ڈالرز کی ایڈ یوکرین کو دی یہ بتانے کے لیے کہ میں ریشیا کے ساتھ بھی نہیں ہوں مجھ پہ الزام نہ لگاؤ لیکن یہ ہے کہ تم نے کیونکہ مجھ پہ الزام لگا ہے اس لیے میں تیل بھی بند کروں گا اور میں تمہارے بندے کو اندر بھی کروں گا ٹھیک ہے تو یہ جناب معاملہ تھا اب ترکی اور انڈیا جو ہے یہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں حالانکہ انڈیا یو ایس کے ساتھ بھی ہے لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کیونکہ ان کا تیل کافی زیادہ ادھر سے جاتا ہے ٹھیک ہے سعودی عربیہ کو الیج کیا جاتا ہے کہ اس نے تھارڈ میزائلز ایک خاص قسم کے میزائلز ہوتے ہیں جو سعودی عربیہ کے پاس ہیں وہ اس نے رشیہ کو دیئے یوکرین کے اٹیک کے لیے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یو ایس فورسز جو ہیں وہ سعودی عائل کی فیلڈ سیکیورٹی کرتی ہیں تو سعودی عربیہ ان سے اتنی زیادہ بھی نہیں بگاڑ سکتا یہ صرف تھریکننگ کی طرح تک جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے اور ایک یہ ہے کہ سعودی عربیہ برکس کو جوائن کرنا جا رہا ہے اب آپ کہیں گے برکس کیا ہوتا ہے تو برکس جو ہیں یہ پانچ ملک ہیں برازل رشیہ انڈیا چائنہ ساؤتھ کریا چھیک ہے یہ پانچوں ملک جو ہیں یہ آہ آہ ساؤتھ ایفریقہ ساؤتھ کریا نہیں پانچوں ملک جو ہیں یہ بڑے ایک نامک پاور ہاؤسز ہیں ان کے اندر انڈسٹری بہت زیادہ ڈیویلپ ہو رہی یہ بہت سپیڈ سے آگے ترقی کر رہے ہیں تو سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ سپیڈ سے ترقی کرے اس گروپ میں آ جائے تو وہ گروپ جو ہے یہ اکثر یو ایس کے خلاف ایکٹیوٹیز کرتا رہتا ہے سعودی آرابیا بھی اس گروپ میں جانے کے لیے میں بھی جو ہے یو ایس کو نراز کر رہا ہو تو یو ایس ایلیگیشنز جو ہیں وہ سعودی آرابیا پہ کیا ہیں یہ ہم نیکس لیکچر کے اندر دیکھتے ہیں نیکس پارٹ کے اندر